گلے ملنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کے رونا چاہتا ہوں رونا چاہتا ہوں سیریسلی رونا چاہتا ہوں تب جیس طرح سے زندگی کر دی ہے اپنے بچوں کو سندور کر دیا ہے ہائے اسلام علیکم بڑاکٹر نون نمشکار سستی اکار مطورہ کی نگریوں کے رادے رادے آٹھ مہینے آٹھ مہینے کا ٹارچر سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا 138 کروڑ بھارتیوں کا اپنے دیش باشیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دھنیواد ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرے لیے شوشل میڈیا پہ ہو چاہے دعائیں ماغی ہو چاہے پراتنہ کی ہو چاہے مندر گئے ہو گردوارہ گئے ہو مزیدوں میں چرچ میں ہر جہاں سے اتنی دعائیں میرے لیے ہوئی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ مجھے اتنا چاہتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیا ورنہ تو اس بار جیل میں اتنی مطلب پانچ دن تک پانچ پانچ دن تک مجھے کھانا تک نہیں دیا گیا اتنا ٹورچر کیا گیا مینٹلی بھی اور فیزیکلی بھی کیا بتاؤں آپ کو اگر کہا جائے خود کو پوشہ کا سکار ہو گیا ہوں پیر دکھو گئے کبھی ابھی دکھاتا ہوں تو ایسا لگے گا بطلب لکڑی ہو گیا ہے پر نکل آیا باہر اور جوڈشری کا بہت شکریہ گزار ہوں جوڈشری نے بہت اچھا ڈیسیزن دیا ہے وہ میرا آرڈر لیا نا جوڈشری نے بہت اچھا آرڈر دیا ہے اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ دکھٹر کفیل نے جو علیگر میں بہت شر دیا تھا وہ کوئی بھڑکاؤ بہت شر نہیں تھا وہ دیش کی یونیٹی کے لیے اکھنڈتہ کے لیے ایک جھپتہ کے لیے تھا اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے ڈاکٹر کفیل نے ہیلتھ پہ بات کی ہے ایمپلائیمنٹ پہ بات کی ہے ایجوکیشن پہ بات کی ہے روٹی کپڑا مکان پہ بات کی ہے ہاں ضرور ہے انٹی سی اے کے خلاب بلا ہے انہار سی خلاب بلا ہے پر یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی پروٹسٹ ہو گاندی جی کے آہنسہ کے صدباؤنا کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی ہنسہ نہیں ہونی چاہیے سب سے بھائی مل کر بھائی چارے کے ساتھ مل کر سب کو ساتھ ہانا چاہیے پھر بھی اس کے بعد جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا گیا ممبئی ائرپورٹس سے پکڑ گیا تالیس گھنٹے تک انٹروگیٹ کیا گیا سٹی ایف کی ٹیم نے ایسے سے سوال پوچھے ارے آپ نے تو کوئی پاؤڈر بنا لیا ہے جس سے کروڑوں انڈین مر جائیں گے میں نے کہا بھائیہ میں ڈاکٹر ہوں بچوں کا میں کہاں سے پاؤڈر بنا لوں گا کروڑا کی بات کر رہا ہے گا تو آپ چائنا سے پوچھئے آپ سرکار گنا رہا چاہتے ہیں ہمارے پاس فون ریکارڈی ہم نکل دا ہے یہ سنا دیجئے ایک بھی ثبوت آپ کے پاس ہو تو میں کوئی پالیٹیشن تو ہوں نہیں آپ جپان گئے تھے میں نے کہاں پاکستان کیوں نہیں بول دیا ارے جپان کیسے انڈیا سے باہر کیسے جا سکتا ہو جب پاسپورٹ میرا جیوڈیشری کے پاس جمع ہے تو ایک طرح سے بہت چورچر کیا پھر جیل میں رہ کے جیل میں ایسی جہاں رکھا جہاں پہ ایک سو پچاس قیدی تھے وہ نو مہینے کا بیاری آکسین ٹریجیڈی کے بعد جو نو مہینے کا درد تھا اس کو اس سے زیادہ اس سے کئی گناہ ہزاروں گناہ زیادہ پتلی پانی کی طرح دال کچھی روٹیاں وہی صبح شام کھانا ہے جینا تھا امید تھی کہ آپ لوگوں سے دوبارہ مل سکوں گا مخاطب ہو سکوں گا آپ لوگوں سے بات کر سکوں گا اور آپ سب کی دعائیں کام آئیں آج آپ کے ساتھ ہوں پھر سے دوبارہ ہاں آسیب بائیں تنبیو آئے سلام علیکم ماتھرہ کی نگری کریشن جی کی پویت نگری میں رہ کے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح سے بھگوان کریشن نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دھوکا نہیں دینا اپنا دل صاف رکھنا یہی دھرم ہوتا ہے اور ہم لوگ رمائڑ دیکھتے تھے نو بھے سے دس بھے تک ہر روز آتا تھا لاکڈاؤن کے ٹائم بھی تو اس میں بھی جو اتر رمائڑ میں مہاشر والمیکی جی نے شری رامچن جی کو جب ایک بات کہی تھی جب انہوں نے دھنو شرار اٹھا لیا شری لوقش کے خلاف ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ راجہ کا دھرم راج دھرم ہوتا ہے راج ہٹ نہیں پر یہاں تو راجہ میرا بال ہٹ پہ آ گیا بچوں کی جان بچانے کی اتنی بڑی سزا دو گے بھائی کیا بچوں کو جان بچانا اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا سواری لوگ فون کر رہے ہیں فون نہیں کیجئے کوئی بھائی میں خوش دیر بات کرنوں بہت دنوں بعد آٹھ مہینے بعد آپ سے راکے شہدی صاحب شکریہ ویباپ آٹک ٹینکیو یار ٹینکیو عزمان خان صاحب سنوال اسلام I love you too میں کہہ رہا تھا کہ مہاشری والمہین کی جی نے راشری رام چنچی سے کہا کہ بال ہٹ مت کرو اس طرح سے پرطانہ دینا نو مہینے اس وقت جیل لکھنا پھر بہرائیچ والے کانڈ میں بھی دو مہینے جیل لکھنا پھر آٹھ مہینے اتنا ٹورچر کرانا جیل میں بار بار صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ تم ان ستر بچوں کی بات نہیں کرو گے جو ستر بچے آکشن کی کمی سے مر گئے ہیں ان کی کبھی بات نہیں کرو گے ان کو بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ اپنے سامنے مرتے ہوئے ان کو دکھا ہے کورونا کے ٹائم جب اس بھارت میں انڈیا میں کورونا نے انٹری نہیں کی تھی ستائیس جنوری کو میں نے ویڈیو ڈالا تھا کورونا پہ لے کے اور اس وقت میں نے ساف ساف بتایا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے اس سے بچنا ہے اور تیس جنوری کو پہلا کیس انڈیا میں آیا میں نے ماننی ہے پدھان منتری نرین موڈی جی کو انیس مارچ کو ہی ایک لیٹر جیل سے سپریٹینڈنٹ جی کے دارہ بجوایا اور اس میں صاف کہا کہ ہم کمیٹی ٹرانسویشن سے بچ نہیں سکتے ہمارا بھارت دیش ایسا ہے کیونکہ میں نے پورا بھارت گھوما ہے کتنی گریبی ہے ایک ایک گھر میں چار چار لوگ کیسے رہتے ہیں ایک پوری جھگی جو بڑی بستی ہوتی ہے ہزاروں لوگ اسی میں رہتے ہیں زیدو بھائی جی تو اس میں رہتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں وہ کیسے دوری دو گچ کی دوری رہو کہہ دینا آسان ہوتا ہے پر وہ اتنا آسان نہیں ہے گریبوں کے لیے کتنے مائیگرینٹ بچارے چلتے چلتے ٹرینوں میں دب گئے گریبی کتنی ہے آج کیا حالت ہو گئی ہے ہمارے دیش کی پورونا وائرس اس طرح سے پھیل چکا ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے نمبر پہ پہنچنے والے ہیں برزیل کو بھی چھوڑ دیں گے چھیندنین موجی کیدھی کے دوست ٹرم صاحب اور یہ انڈیا فرسٹ و سیکنڈ نمبر پہ رہ گیا ہے 48 لاکھ کرونا وائرس کیس ہو چکے ہیں اور 60 ہزار سے زیادہ موتے ہو چکی ہیں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اس کرونا وائرس کے لیے آٹھ مہینے میں شاید بہت کچھ کر سکتا تھا پر کرنے نہیں دیا گیا جیل میں جان بوچ کے مجھے اس طرح سے رکھا گیا کی مطلب سمجھ لیے کہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے آدھے دے گھنٹے کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی نہانے کے لیے آدھے دے گھنٹے کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی گرمی اتنی ہو جاتی تھی کپڑا پہن کے پورا نہا کے پورا بستر بچھا کے بستر کو بھی بھگا دیتا تھا تب جا کے لیٹتا تھا اور وہ ڈیڈڑھ سو لوگ پانسو چوتیس لوگوں کی رہنے کی جنگہ ہے وہ لیکن سولہ سو قیدی تھے اب بتائیے وہاں پہ کیسے شوشل لسٹنسنگ ہو جائے گی وہ ایک خواب تھا لوگوں کی سانسیں لوگوں کی بدبوان لوگوں کی مطلب پشاپ کے مہک اریک ٹوالٹ ہوتا تھا ایک سو پچاس لوگوں کے بیچ ایک ٹوالٹ کس طرح سے زندگی گزری ہے اور ایک بات بتا دوں صرف میں نہیں سفر وقت پہ آؤں پوری فیملی کو حراس کیا ہے پوری فیملی کو جس طرح سے پرطاعت کیا گیا ہے اس کا کوئی بیان نہیں ہے جس کر رہا ہوں اپنے صحت اب تو کچھ بناوں گا وہاں تو پتلی دال سے زندگی بس چلانی تھی تو میری بچی میرا بچہ جو 11 مہینے کا تھا چل نہیں پاتا تھا تو اسے چھوڑ گیا تھا آج چلتا ہے دوڑتا ہے بولتا ہے پچھلی بار بھی جب بی آئی ڈی میں 70 بچے مرے تھے اور اس وقت بھی بینا بات کے جھوٹ کیس میں فسا کے جیل بھیج دیا گیا اور جب نو مہینے بعد ہائی کورٹ نے کہا گیا ارے ڈاکٹر کفیل کی کوئی گلتی نہیں تھی انکوائری ریپورٹ میں آ گیا ارے ڈاکٹر کفیل کی کوئی گلتی نہیں تھی تو بھی جب باہر آیا تو میں نے اپنی بچی کو چلتے ہوئے دیکھا اس وقت بھی اپنی بچی جب کو چھوڑ کے گیا تھا تب بھی وہ گیارہ مہینے کے تھی چل نہیں پا رہی تھی وہ بڑی ہو گئی تھی آج میرے دونوں ہی بچے میرے ہی دونوں بچے میں میں خود اپنا باپ ہو کے میں نے دونوں بچے مجھے باپ پاپند کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں اب بوجان کا مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں پیتا جی کا مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ درد ہے میری ماں 65 سال کی بڑی ہو کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چکل لگاتی رہی تب جا کے یہ جیت ہوئی ہے اور جیڈیشری نے اتنا اچھا اڈر کیا ہے ایک بات اور آدھوں اسٹی اپ کا شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے ممبئی سے مطلب لاتے وقت میرا انکاؤنٹر نہیں کر دیا وکاس دوبے کی طرح ورنہ تو شاید وہ مجھے مار ہی دیتے لوگوں کی آواز کو دبانا ہی ان کا کام ہے بہرحال آرڈر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا سپریم کورٹ کا بھی دنیاوات کرما ورنہ تو ہائی کورٹ میل ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ 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 ہر چودہ نین پہ کیسے ایک دن کٹے گا ایک گھٹے کٹے گا یہ سوستہ تھا کیسے وہ ٹائم آئے گا جب وہ میں بہا نکل پاؤں گا کب میری جج میری کوئی بات سنے گا اس لئے ہم لوگ سپریم کورٹ میری ماں 65 سال کی گوڑی ماں سپریم کورٹ گئی اور میں سپریم کورٹ کا شکور گزار ہوں جو اس نے کہا پندرہ دن دوہجار سولہ میں میں جوائن کیا تھا دوہجار سترہ میں گھٹنا ہوئی تھی ایک سال کا جونیر تھا میں جونیر موز ڈاکٹر اور پھر بچوں کو بچانے کے لئے جیجان لگا دی اور اس کے باوجود ان کو جیل بھیج دیا گیا اور یہ نہیں اس کے علاوہ نہیں میرے یعنی کی مجھے ہی نہیں پوری فیملی کو سرکار نے بری طرح سے توڑنا چاہے میرے بھائی پہ گولی ماری گئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید وہاں پہ جہاں پہ چیپ میسٹر خود موجود رہتے ہیں بان سو میٹر دوری پہ آج تین سال ہونے جا رہے ہیں اس بات کو ایک بھی کوئی گریفتاری نہیں ہو کوئی چارج نہیں ہوا ہے بہرحال آتے ہیں ہم ایمیو کے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھاشر میں نے غلط دیا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دو دھرموں کے بیچ دو ریلیجن کے بیچ انمیٹی ہیٹڑ وائلنس خیلانی کوشش کی پوری سپیچ لکھئے پوری سپیچ پوری سپیچ لکھئے ایک لائن لکھئے جو میں نے بولا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی بات نہیں کی تھی جو کی کسی بھی دھرم کے بیچ میں نفرق پھیلائے میں نے بات کی تھی دیش کی اکھڑندہ کی یونیٹی کی سد بھاؤنہ کی میں نے بات کی تھی ایجوکیشن کی ہیلت کی ایمپلائیمنٹ کی اکنومی کی روڈ کی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی تھی ان ستر بچوں کی جو بیار ڈیم مر گئے ہیں میں نے بات کی تھی ان آٹھ لاک بچوں کی جو ان مر گئے تھے اس سال میں نے بات کی تھی ہمارے 50% بچے کیسے کوپوشل کا شکار ہیں میں نے بات ہماری ابھی بھی ہیلت سٹرکچر وہاں پہ ہی نہیں آج حالت دکھائی دے رہی ہے آج کہہ رہے ہم اتنا GDP خرچہ کریں گے ایک پرسن GDP خرچہ ہوتا تھا ایک گریب کوئی علاج نہیں ملتا ہے مر جاتا ہے تو بچار کندھے پہ لے لے چلے جاتے اس کے لئے لڑا تھا کیا پورا انڈیا گھوما ایک سو تین کیا پچاس ہزار بچوں کو دیکھے مفت میں دوائیاں دیا کے لئے نہیں گیا بہت سے ڈاکٹر بہت سے لوگ میرے ساتھ سامل تھے بہت لوگوں نے ساتھ دیا پر ہوا گیا اس کو بھی دوا کھو سکتا تھا کرو نا خلاف سائد کو نئی ویکسین کھو سکتا تھا تیکہ کھو سکتا تھا اس وقت جیل میں ڈالا بہر آگیا ہوں کوشش کروں گا اور پھر سے محمد مطری یوگ یاد ناد جی سے نیویدن کروں گا مجھے نوکری پر واپس لے لیں تین سال سے سسپنٹ کیے ہوئے ہیں کیسے زندگی چل لئی ہے کیسے فائنشل کنڈیشن ہے آپ کو بتا نہیں سکتا سپریم خورت ہائی خورت کی فیس کیسے بھری گئی ہے بتا نہیں سکتا پر لڑا کہتے ہیں نا اس دن کی دور میں زبا کھولے یا کون اگر ہم بھی چھپ رہیں گے تو بولے یا کون تو بولنا ضروری ہے کسی نہ کسی کو قربانی دینی ہوگی شاید اوپر والے نے مجھے چُنا ہے بہر باہر آگیا ہوں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے بیہار آسام کیرل کرناٹکا تمیل ناڈو جہاں پہ باڑ آئی ہوئی ہے باڑ باڑ سے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے گھر ڈوب جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں لوگ بکھر جاتے ہیں لیکن سب سے نقصان تب ہوتا ہے جب باڑ کا پانی چلا جاتا ہے پچھلی بار ہم لوگ بیہار میں ہم لوگ نے بہت کام کیا تھا اور اس بار بھی کام کرنا چاہوں گا کیونکہ بار پانی بیٹنے کے بعد بہت سی بیماریاں آتی مہا 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 ملیریا ڈینگو کالرہ سکن ڈیزیز چمڑی کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں کان بینا بہت ہوتا ہے اس پہ کام کرنا چاہوں گا کرونا واردہ کی طرح کام کرنا چاہوں گا کوشش کروں گا اگر یوگی جی کی کرپا ہوگی نوکری اگر واپس مل گئی تو کسی ہسپیشل سے اٹائج ہو کے رسرچ کروں اور کوشش کروں کہ کوئی نئی دوہ یاد ہو پائے بہت خطرناک بات جس گھر میں پریبار میں ایک موت ہوتی ہے وہ ہی ہو جانتا ہے ایک بھی موت ہوتی ہے اور یہاں تو 65 65 ہلال لوگ مر چکے ہیں اس پہ کام کرنا چاہوں گا اور اگر ویکسین کے لیے کہیں گے کہ میں گینی پک بن جاؤں میرے اوپر میسرچ ہو جائے میں خود کی کا لگ والوں گا اپنے آپ کو والنٹیر کروں گا میں یہ میری نئی ہو جنا ہے اب کچھ دن اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کل بھی آپ سوچ لیجئے کل 11 بجے ڈس جیل مطرہ میں آرڈر پہنچ گیا تھا آئی کوٹ کا ڈی آم آلی گھر کو آئی کوٹ آرڈر مل گیا تھا لیکن پھر بھی 12 گھنٹے تک یہ لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے کوئی اور کیس میں بھس دیں جیسے انہوں نے پچھلی بار آلی گھر میں جب مجھے گریفتار کیا تھا مومبئی سے جب مجھے دس فروری کو مل گئی تھی چار دن تک چار دن تک کوٹ کے آدیش کے دو دو بار آدیش کے باؤ جو چھوڑا نہیں مجھے illegally مجھے detain کر کے رکھا اور پھر NSA لگا دی NSA National Security Act میں terrorist ہوں کسی میں دھرم بکے بھیر باؤ میں کرتا ہوں پچاس جو بچوں کو دیکھا کوئی کون گریب ہے کون امیر ہے کون کس جاتی کا ہے کون کس دھرم کا ہے اس پہ اجام وہ لگاتے جن کا دماغ گندہ ہوتا ہے جو بھرا ہوتا ہے گندگی سے وہ دماغ وہ لگاتے ہوں ابھی یوپی سے گھر نہیں گیا ہوں گورکپور نہیں گیا ہوں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اب کسی نہ کسی کسی اس میں پسانے کوشش کر رہی ہے پھر سے کچھ کر دیں یا ان کاؤنٹر کر دیں مروا دیں ہو سکتا ہو آپ کے بیچ پہ نہ رہ ہو ہو سکتا ہو یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہوں یادو جی جی صحیح کہہ رہے ہیں مناس گلی شکریہ مہن چاند جنگی چودی سمر صاحب تین کی تو میں کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس ایک ایسی مارچ کو ہی لکھ دیا تھا کہ تیس سے چالیس لاکھ لوگ اس وقت میں نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ افیکٹیڈ ہوں گے اور آلیڈی تیس سے چالیس لاکھ لوگ افیکٹیڈ ہو چکے اور اب یہ رکھے گا نہیں اب یہ ایک سال چلے گا جب تک ویکسین نہیں آئے گی اب یوپی بیہار اور مد پدیش جیسے ہی علاقوں میں جہاں بہت پاپولیشن ہے وہاں یہ پھیلنے والا ہے اور بلی طریقے سے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا ہمیں مل کے بہت ضرورت ہے آپ سب کا بہت سہی یوگ کی ضرورت پڑے گی جی سہی سال ساب جی پوانڈے ساب نمسکار نمسکار رہ 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 جانا چاہوں گا ایک بار تھاکور جی درشن کرنے کے لیے بات یہاں پہ لوگ من کی بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ تو ٹی و پہ دیکھ لیکن کوئی یہ نہیں بات کر رہ ہے کہ ہمارا GDP شاید ریلیز ہوا ہے اور ہمارا GDP جو ہے بھائی فون نہیں کرو میں کہہ رہا ہوں چند صاحب کوئی فون نہ کیجئے پلیز بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے ملا ہوں آپ لوگوں کے چہرے دکھائی دے رہے مجھے سمسون ملک صاحب نور خان ریان خان صاحب عدیت راج صاحب افت تو آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا فون نہ کریں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو مین باتیں ٹی وی ڈیوی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے شاید کچھ ٹی وی اینڈی ٹی وی ہے آپ کا میرن ناؤ ہے ٹائمز ناؤ ہے یا پھر انڈیا ٹوڈے ہے اس سب پہ ہو رہی ہوگی پر جو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں ہو رہی ہے کس طرح سے مائیگرینٹ ہمارے کروڑوں لوگ کس طرح سے پیدل چلے اور چلتے چلتے مر گئے اس دھوپ میں کڑی دھوپ میں مر گئے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ انیمپلائیمنٹ کتنا بڑھ گیا ہے لوگوں کو نوکریہ نہیں ہے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے 500 روپیہ آپ کے ایک آنے میں ڈال دیا گیا ہے 5 کلو چاوال دے دیا گیا ہے آپ پوری 8 لوگوں کی فیملی ہے کھاتے رہی تین 6 مہینے تک بات جو ہے ریال یشو پہ ہو گی ہی نہیں ایجو پہ ہو گی ہی نہیں ہمارا جو کوئی بھی آپ دیکھ لی یہ کیا حالت ہو گئی ہے کوئی بھی سرکاری ہس پہ جانا نہیں چاہتا ہے آپ نے دھیان دیا ہے کوئی بھی بڑا منثری کوئی بھی بڑا ادھکاری کوئی بھی بڑا چیپ مینیسٹر ہو یا کوئی بھی مطلب میں نام نہیں لوں گا سب لوگ ویدانتہ میں جا کے علاج کر رہے ویدانتہ یعنی کی نرڈہ میں کروڑ روپے کا علاج کر رہے ہیں لیں کوئی بھی سرکاری ہسپیٹل میں نہیں جانا چاہتا ہے کیوں کیونکہ سرکاری ہسپیٹل کی حالت خراب ہے وہاں گریب جائے گا گریب مرے گا اور گریب مرتا ہے تو مر جانے کیا فرق پڑتا ہے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بار بار جیل میں ڈال کے مار پیٹ کے توڑ کے یہاں مارو یہاں مارو یہاں مارو دنڈے سے مارو گان لال کر دو ایک دم پوری طرح سے پیر پہ مارو کرتے رہو یہ ایک دم توڑ دو تو وہ شاید نہیں جانتے ہیں کہ ایک بات سکھائی گئی تھی درنا نہیں I won't bend میں جھکوں گا نہیں ڈڑڑنا آتا نہیں ہمیں چاہے جتنا بھی در آلو ہر بار ایک نئی طاقت سے اٹھیں گے چاہے جتنا بھی جھکا لو کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں ارے ہم اس ملک کی مٹی کو بھی اپنی ماں کہتے ہیں اس کو تم جو ہے اس پہ نیسے لگا دیتے ہو ہم کوٹ نے کہا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ جو کچھ ہے یا عوید نیسے لگا ہے سارا عوید لگا ہے دیکھو کہ کیا حالت بنائی ہے بٹی سا بول لے ہو تو دیکھو کیا حالت بنا دی ہے میک کو پوشر کے لیے وہ کر رہا آدھا یہ دیکھو یہ ٹانگے ہے میری یہ ہاتھ ہے کھانا جو ہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ بچوں کا علاج کیا کردہ تھا آج خود کو کوشت ہو گیا گھر وانو کو کس طرح سے پریشان کیا گیا ہے وہ بتا نہیں سکتا پر آپ لوگ جو 138 کروڑ دیش واسی ہیں میرے ان سب کا ساتھ میں کبھی بھولوں گا نہیں خاص کر کچھ لوگ کا جو لوگ بہت قریب تھے اندر جائس سنگھ مہم اوز ایو بی عباد صاحب منوز سنگھ منوز پانڈے منی سنگھ منی سنگ ایڈوکیٹ منی سنگھ دلیف ایڈوکیٹ 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 بہت سے لوگ ہیں سب کا نام تو نہیں لے سکتا میں بہت سے لوگ ہیں 138 کروڑ لوگ ہیں سب نے بہت بہت شکریہ جلدی بیہار آرہا ہوں جلدی ہم ڈاٹر کفیل خان مشن اسماعیل فاؤنڈیشن تمیل ناڈو کرناڈکا کیرل آندھ پردیش جہاں جہاں پر مد پردیش جہاں جہاں پر باڑ بشیم بنگال جہاں پر تفان آیا ہوا ہے ہر جہاں جانا چاہوں گا پورا دیش جانا جاؤں گا پوروانچ اپنا گورکپور اپنا اتر پردیش ہر جہاں جانا چاہوں گا پورا بھارت میں تیم بنا ہم اس بار ایک بڑے لیویل پر قیم کریں جی ہاں بہت مارا بہت مارا فیزیکل اور منٹل بہت تارچر کیا فیزیکل منٹل تارچر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شاید جھوڑے بھر جاتے ہیں پر منٹل تارچر ہوتا ہے وہ بہت دنوں تک رہتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے ان آٹھ مہین میں دیکھئے کس طرح سے جھوڑیا آگئی ہیں کس طرح سے کالے پڑ گیا ہوں کس طرح سے دس سال بھوڑا کر دیا ہے زبیر پی صاحب بولنا ضروری ہے بولنگ نہیں نہیں تو کہتے ہیں کہ بولنگ نہیں تو کسی کو بولنا پڑے گا سب تو چھپ ہیں کسی کو بولنا پڑے گا زیدو صاحب آپ نے وہاں سے بیٹھ کے ہاں انڈیا سے باہر گلف کنٹریز میں یو ایو کس کنیڈا سی سی بہت سے خط میرے پاس آیا کرتے تھے جیل میں ان سب کو بہت بہت شکریہ ہے ست کی جیت ہوتی ہمیں اپنے کانسٹیوشن میں بابا صاحب امبیٹ کر کانسٹیوشن میں بلیف کرنا ہے اور اسی کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں کچھ لوگوں نے سرکاری ایجنسیوں کو جس طرح سے اپنے قبضے میں کر کے لوگوں کو پرطاریت کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ہمارا دیش ڈیموکریٹک ہے تو ڈیموکریٹک کانٹری ہے تو ڈیموکریٹک کانٹری میں آپ کو freedom of speech ایک آرٹیکل ٹوٹی ون میں دی گئی ہے سمجھ گئے تو بولنا ضروری پڑے گا ہم نہیں بولیں گے قربانی شروم کمار صاحب yes thank you شائنہ مزربیات سیدانشو کمار ہاں کچھ دن کچھ دن exercise کروں گا اور health بناوں گا کیونکہ زندہ رہنا ہے آپ لوگوں کے بیچ رہنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے تو health پہ بھی دھیان دوں گا ڈیریک کجر thank you یا ضرور میں کروں کروں گا thank you شبان جمال سوا محمد کلا پٹی from ڈبائی all the best thank you میں نے کہا گلف کنٹری سے بہت کار آیا بہت ملا ہے کرل کے لوگوں نے بہت سیوگ کیا ہوا ہے پورا ساہود نے پورا ناٹ نے پورا سینٹرل نے بیہار کے لوگوں نے جس طرح سے آندولن چلایا پسچم بنگال میں جس طرح سے آندولن چلا آسام میں جس طرح سے آندولن چلا اب ہمارے کئی بھائی بہت جیل میں ہیں ان کے لئے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی میں بچوں کے ساتھ نہیں ہوں چونکہ کل رات میں پولیس کی گھرابندی ہو رہی تھی اور کچھ اور باتیں ہو رہی تھی جس کو ڈس کس نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اب بچے میرے پاس پہنچے نہیں ہیں میں اب اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پایا ہوں آنکھیں ترس رہی ہیں گلے ملنا چاہتا ہوں اپنے بچوں ساتھ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کے رونا بچوں کو ست دور کر دیا ہے ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں ایک بار ماں کی گود میں لیٹ کے سو نا چاہتا ہوں سبون کی نیم سو نا آٹھ مہینے تو میں نے چار پنجے کے لیٹر میں لکھی آپ لوگ کو چاہتا ملنا ہوگا چند میترا صاحب Thank you TN 0 V AA PIS دھیان دیجئے IFC Code में RATN کے بار 0 ہے O نہیں Bank کا نام ہے RBL اور branch ہے ممبئی آپ 8595 79 4 2 2 4 8 Paytm پر UPI کے ذریعے بھی amount transfer کر سکتے ہیں Paytm Google پہ اور phone پہ کے لیے ہمارا ایک ہی نمبر ہے 8595 79 4 2 2 4 جائے بھی جائے بھارت